میں تو امتی ہم اے شاہِ امم کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاربار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصف میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے سبق کوئی نہیں لیتے بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ جتنی پریشانیوں کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیہ حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں کہ اب کیا کر سکتے ہیں سوائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی پریشانیہ حرام اسباب کی طرف لے جاتی ہیں میرے دوستو بزرگو عزیزو حالات عالم کا حالات عالم کا اسباب سے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے بنیادی بنیادی چیز وہ ایمان ہے اس لئے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی ایمان کا بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی فرعون پر جو یہ حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سمجھایا کہ تیرے حالات کا تعلق تیرے حال سے نہیں ہے تیرے حال کا تعلق تیرے عمال سے ہے تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا اس لئے فرمایا کہ اللہ کو نجاننے والوں پر اللہ کو نجاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں حدیثی مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندیا جائے اس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا کیوں باندیا گیا اللہ کو نماننے والے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں ان پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال یہ ہے حدیث میں جو ہمانے والے حالات کی مثال ایسی ہے جو جانور کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے تو جانور نہیں جانتا کہ اسے کیوں بات نہیں کیا کیوں کھول جائے گیا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر بھینس دودھ روک لے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں وہ بچے آتھا نمو لگا دیتا ہے بھینس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور جو وہ دودھ دینے لگتی ہے تو بچے کو رجا کے بات دیا جاتا ہے اس بچے کو نہیں خبر کہ اسے کیوں لائے گیا تھا کیوں رجایا گیا یہ مثال لے کر فرمایا حدیث میں بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جس کا پیر باندیا جاتا ہے کھونٹے میں اور لمبی رسی کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے سرسبز علاقے میں وہ اس میں اکھاتا بھٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر کو جھٹکا لگتا ہے اور رسی پوری ہوتی ہے کیونکہ آگے حد ہے آگے کھے دوسرے کا ہے اس کو اس سے آگے نہیں جانا ہے اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح اللہ تعالی نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح چراغاہیں متعین کی ہیں مومن کی چراغاہ یہ ہے مومن کی چراغاہ یہ ہے فرمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ کی چراغاہیں وہ اللہ تعالی کے احکام اور حدود ہیں اللہ تعالی نے حدود قائم کی ہیں کہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے اس پر رسی تنگ ہوتی ہے تجارت میں زراعت میں حکومت میں سرمایہ داریوں کے نقشوں میں یہ ملکوں میں کمانے کی غرض سے جاتے ہیں وہاں کمائے کے نقشوں میں تنگیاں وہاں سے واپس مسوچ کر آ جاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے حالانکہ جو کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے اس طرح رزق وہ ہر ایک ہر ایک کا رزق اس کے آگے موجود ہے اس اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح موت یقینی ہے رزق اس کا مقدر اور یقینی ہے لیکن جو لوگ حالات سے عبرت نہیں لیتے ان کو ان کے حالات ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت جتنی بھی کمائے کے نقشے ہیں ان نقشوں میں تنگیاں لاتے ہیں ان کو سمجھانے کے لئے ان کو سمجھانے کے لئے ان کو ان کو ان کو вок ہو آپ Dr. ان کو ان کو ان blowing